وہ ایک قبر کے کنارے بیٹھا اپنے آپ ہی مسکرا رہا تھا مریم کے ساتھ گزرے حسین لمحے اس کے دماغ میں فلم کی طرح چل رہے تھے وہ سارے خواب ایک ایک کر کے جینا چاہتے تھے وہ جن کی حقیقت ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اچانک تیز ہارن کی اس آواز کے ساتھ اس کی مسکراہت اداسی میں بدل گئی اور سارے خواب گوٹ گئے اس اندوہ ناک حادثے نے اس کی پیاری بیوی مریم کو چھین لیا تھا ان کی شادی کو صرف سات ماں ہوئے تھے اور مریم کی عمر صرف بائیس سال تھی آج مریم کی قبر پہ بیٹھا اس کے یادوں کو دل میں پیوست کر رہا تھا تم ابھی صرف پچیس سال کے ہو ساری زندگی پڑی ہے تمہارے آگے کب تک مریم کی یاد میں اکیلے رہو گے اور تمہارے اس اکیلے پن میں مریم خوش ہوگی کیا میری بات مانو شادی کے لیے ہاں کر دو اس کی ماں اس کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی میں ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں اس نے کہا آپ حیرہ کی شادی کی فکر کریں اس کے بعد میں بھی مان جاؤں گا حیرہ اس کی چھوٹی بہن کا نام تھا بیٹے کی بات سنتے ہی ماں نے حیرہ کے رشتے دیکھنے شروع کر دئیے جلد ہی ایک بہت اچھے خاندان میں اچھی طرح چاند بین کے بعد شادی کر دی گئی اب ماں نے اس سے دوبارہ شادی کی بات چھیڑی تو وہ مان تو گیا پر اس نے ایک شرط رکھ دی کہ کسی طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کرے گا تاکہ کسی کی بے رنگ زندگی میں رنگ برسکے اور شرط سنتے ہی اس کی ماں کا رنگ خیر ہو گیا اور وہ غصے سے لال پیری ہو گئی کہنے لگی میں کسی آوارہ بد کردار لڑکی کو ہرگز اپنے بہو نہیں بناوں گی بھلا شریف لڑکی کو طلاق ہوتی ہے طلاق تو تیز ترار اور آوارہ لڑکیوں کو ہوتی ہے میں ہرگز کسی طلاق یافتہ کو گھر نہیں لاؤں گی اب تو ماں بیٹے میں اسی بات پر ان بن رہنے لگی وہ اپنی ماں کو سمجھاتا کہ ہمیشہ برائی لڑکی میں نہیں ہوتی لڑکے بھی خراب ہو سکتے ہیں اسی ان بن میں اٹھارہ مہینے کا عرصہ گزر گیا ایک دن اس کی بہن کی ساس اور سسر اور اس کی بہن کے گھر آئے ہرہ بالکل ٹھیک لگ رہی تھی ارے اچھا ہوا آپ لوگ آگئے میں کافی دن سے ہرہ سے ملنے کا سوچ رہی تھی لیکن آنا نہیں ہو پایا ہرہ کی ماں نے کہا کہاں اب سب کمرے میں موجود تھے ہرہ کے سسر بولے مجھے سمجھ نہیں آرہا آپ لوگوں سے کیسے کہوں دیکھئے بہن ہرہ بہت اچھی لڑکی ہے ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں لیکن آپ ہمارا بیٹا شاید اس کے قابل نہیں رہا شادی کے کچھ مہینوں بعد سے میرا بیٹا نہ جانے کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگا ہے وہ نشے کا آدھی بن چکا ہے شراب نوشی بھی کرتا ہے اور پہلے تو صرف لڑائی جگڑا کرتا تھا اب ہرہ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا ہے اسی وجہ سے ہم نے اسے گھر سے نکال دیا ہے اور بہت سوچ بچار کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی بیٹی کی زندگی خراب نہ کی جائے اسے ہم اپنے بیٹے سے طلاق دلوا دیں گے اور خود اس کی شادی کسی دوسری جگہ کروائیں گے ہم اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت شرمندہ ہیں اور ہرہ کو اپنی بیٹی کی طرح کسی اور کے ساتھ رکھ ست کریں گے اور 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 وہ بولتے گئے اور اس کی ماں سکتے کسی حالت میں بیٹی سنتی رہی اور آنسو بہاتی رہی اب اس کی اپنی بیٹی بھی طلاق یافتہ تھی اور طلاق یافتہ لڑکیوں کے لیے اس نے جو الفاظ ادا کیے تھے وہ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے اب ماں کو سمجھ آ گیا تھا کہ بیٹا ٹھیک کہتا تھا ہر بار لڑکی کسور وار نہیں ہوتی چاہے جتنی بھی چھانبین کرلو لڑکیوں کی شادی نصیب سے ہوتی ہے ایک چوبے کی طرح کسمت اچھی تو لڑکی خوشحال طلاق یافتہ ہونا کوئی پرائی نہیں یہ تو کسمت کے کھیل ہیں اکثر برے سے برے آمال والی لڑکیوں کے گھر بس جاتے ہیں اور اچھی سے اچھی لڑکیوں کے نہیں بس پاتے تربیت سے پرکھیں صرف اس وجہ سے کوئی رائے قائم کر لینا یہ طلاق یافتہ ہے بہت زیادتی ہے معاشرے کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کشادہ رکھنے کی ضرورت ہے طلاق یافتہ لڑکیوں کی دوبارہ شادی ہونے سے معاشرہ بے رہ روی سے بچے گا دوستو سوچے گا ضرورت ہے سوچے گا